اسلام علیکم کیا حالیں جی امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم بھی بلکل خیریہ سے ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں اسلام آباد سے دبائی گھومنے کے لیے میری لاسٹ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں ہم نے ٹرپ کیا تھا اپنا سعودی عرب کا جبکہ ہم لوگ مکہ گئے تھے مدینہ گئے تھے اور دو دن جدہ رہے تھے اس کے بعد ہم لوگ پاکستان واپس آ گئے تھے ایک ویک پاکستان میں رہے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں دبائی دبائی میں دو ویکس کا ہمارا اسٹے ہے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے کینیڈا اپنے گھر تو چلیں آپ بھی دیکھیں ہمارے ساتھ دبائی کی سیر کریں آپ یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں دبائی ائرپورٹ نو ڈاؤٹ دبائی ائرپورٹ بہت ہی خوبصورت ہے بہت زیادہ لیکن بہت زیادہ خاموشی ہے اس لیے کہ ہم رات کے تقریباً دو بجے پہنچے ہیں ہم نے فلائٹ بہت ہی سموت رہی بہت چھوٹی فلائٹ تھی اور یہ ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے ہوتل کے پاس ہم نے یہاں پر روم لیا ہے یہ الجدف کا ایریا کہلاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو میٹرو قریب ہے اس کو الجدف کہتے ہیں اور یہ ہمارا ہوتل ہے جہاں پہ ہم نے روم لیا ہے پریمیر ان بہت ہی اچھا ایریا ہے اس کے آس پاس یہ کنوینئنس سٹوریں یہاں سے ہم لوگ ہیجلی پانی کی بوطلیں وغیرہ جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی بہت قریب تھا ہم اپنے روم سے نیچے اترتے تھے اور یہاں سے اکثر ہم اپنی چیزیں لے لیتے تھے کبھی چائے پتی وغیرہ جو بھی ہمیں چاہیے ہوتی تھی کافی کے لیے بریڈ ہمیں ہر چیز یہاں سے مل جاتی تھی جس جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی بہت ہی کنوینئنس ہر چیز یہاں پہ اویلیبل اور یہ رہا ہمارا ہوتل ہوتل بھی بہت اچھا تھا روم بھی بہت ہی اچھا تھا ہم نے جو روم لیا تھا اس کے اندر ایک کافی بڑا روم تھا تو فائف بیٹس اندر لگے ہوئے تھے اس کی ریسپشن بھی بڑی اچھی تھی اس کے اندر بریک فاسٹ تو ہم نے انکلوڈنگ نہیں لیا تھا کیونکہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ایک جیسا بریک فاسٹ ایوری ڈی نہیں کریں گے تو کیونکہ اکثر ہی آپ جب آپ انکلوڈنگ بریک فاسٹ لیتے ہو تو ایک ہی قسم کا ہوتا ہے تو آپ ٹائیڈ ہو جاتے ہو تو ہم نے کہا نہیں ہم گھومنے آئیں جائیں گے اور ڈیفرنٹ جگہ پر کیونکہ یہاں پہ کھانے پینے کا کوئی ایشو نہیں ہے تو ماشاء اللہ ہر چیز لال ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ کورنر پہ جیسے آپ ہوتل سے نیچے اترتے ہو تو یہ مسجد ہے کورنر پہ بلکل کورنر پہ مسجد ہے اور بہت ہی اچھا ہے ٹیکسی بھی بہت ہی آرام سے یہاں سے آپ کو مل جاتی ہے اور اگر آپ ہوتل میں ہیں تو یہاں سے بھی آپ ٹیکسی بلا سکتے ہیں � ٹیکسی آ جاتی ہے تو لیکن ہم نے جو اپنا ہوتل لیا ہے ہم نے میٹرو کے بلکل قریب لیا ہے کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ٹیکسی میں بھی گھومیں لیکن جب آپ میٹرو سے جاتے ہو تو آپ کو اور زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آپ زیادہ چیزیں کور کر سکتے ہو کور کر سکتے ہو یہ رہا وہ میٹرو اسٹیشن جیسے الجدف میٹرو اسٹیشن کہتے ہیں یہ بلکل ہی قریب تقریب تقریب تقریبا آپ یوں سمجھ لیں پانچ کو سات منٹ کی واقت تھی ہمارے ہوتل سے تو یہاں سے ہم لوگ اچھا ان کا میٹرو اسٹیشن کا جو سسٹم ہے یہ بہت اچھا ہے یہاں پہ انہوں نے ان کی جتنی بھی مشہور اٹریکشن ہے ان سب کو انہوں نے میٹرو کے ذریعے کنیکٹ کر لیا ہے اگر آپ ٹیکسی کے ذریعے نہ بھی جانا چاہیں تو بہت ہی سستا اور بہت ہی اچھا ہے تو یہاں سے ہم لوگ ٹرین لے لیا کرتے تھے اور ہم لوگ چلے جاتے تھے اپنی جہاں پر بھی ہم نے گھومنے پھرنے جانا ہوتا تھا ہم آج سب سے پہلے جا رہے ہیں دبائی مال کیونکہ ہم لوگ جیسے ہی آئے رات میں ہم بہت لیٹ آئے تھے دو چار گھنٹے ہم لوگ سو کر اٹھے ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ آج ہم لوگ جائیں گے دبائی مال پہلے دبائی مال دیکھیں گے گھومیں گے سارا اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ دوبارہ آگے ہم نے کہاں کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے تو یہاں پر جب ہم ٹرین میں بیٹھے تو بہت ہی خوبصورت لگا بہت ہی ساف ستری ان کی ٹرین تھی بہت ہی بہت ہی نیٹ اور کلین بڑی ہی سموتھ اور بہت ہی زبردہ ان کی ٹرین بہت ہی ساف ستری یہاں پہ ٹرین میں یہ ہے کہ نہ آپ چنگم کھا سکتے ہیں اور اگر آپ نے چنگم کھا لی تو آپ کو فائن لگ جاتا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کی سیرز دیکھ رہے ہیں اس پر پاؤں اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو فائن لگ جاتا ہے اور یہاں پر انہوں نے ایک دو جیسے ان کے ڈبے بنے ہوئے ہیں آپ لیڈیز اور جن سے کھٹے سفر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لیڈیز کے ڈبل میں جن چلا گیا تو آپ کو فائن لگ سکتا ہے اور سب سے بڑی بات جب آپ اس ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے تو کیونکہ یہ انڈرگراؤنڈ ٹرین نہیں ہے جیسا کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے تو آپ پورا دوبائی دیکھتے ہوئے جاتے ہو اور ان کی اٹریکشن جو کہ بہت ہی قریب قریب ہے ساری بلڈنگز تو بہت ہی ایمیزنگ تھا بہت ہی زبردست آپ سارا دیکھتے جاتے ریلی ہمیں تو پہلی دفعہ آپ جا رہے دوبائی میں رہے اور گھومنے جا رہے ہیں تو میں بہت ہی اچھا ان کی بلڈنگز دیکھیں بڑا ہی زبردستے تو دیکھتے جا رہے بہت ہی مزا آ رہا ہے بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے اور نو ڈاؤٹ دوبائی بہت ہی نیٹ ہے دوبائی منا ہوا ہے دوبائی مال دوبائی مال ہم جی اتر گئے ہیں دوبائی میٹرو پر میٹرو اسٹیشن ہے جو دوبائی مال کا وہاں پر ہم اترے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی دوبائی مال دیکھنے کے لیے لیکن یہ ساتھ میں جب آپ جاتے ہیں تو انہوں نے ایک بریج سا بند ہے بنایا ہوا ہے کیونکہ آپ کو اندر مال جانے کے لیے تقریبا کوئی دس سے بارہ منٹ کی واک کرنی پڑتی ہے لیکن بہت ہی خوبصورت بنایا ہے اور رائٹ لیفٹ پر بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے ہیں تو آپ دونوں طرف بلڈنگز دیکھتے ہوئے جاتے ہیں تو بڑی خوبصورت لگتی ہیں کیونکہ دوبائی مال کے پاس انہوں نے برجے خلیفہ بھی بنایا ہوا ہے اور ان کا جو ڈانسنگ فاؤنٹین ہے وہ بھی وہیں پر یہ تو یہ ان کا بہت ہی ایک فیمس اٹریکشن ہے اور یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتی ہے تو یہاں پ دن ہم یہیں پر ہی گزاریں گے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے آپ مزید